تمام فریقین غیر جانب داری سے آئینی فرائز انجام دیں لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز اور جیگر ترخواستوں پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا چھ اپریل کو چند بینٹ کی کاربائی کے بعد گنجاب اسنڈی کا اجلاس سولہ اپریل تک ملتوی کر دیا گیا تھا کراچی کی بی آٹی ریڈ لائن اور ییلو لائن کی بسس کی خریداری کے لیے وفاقی حکومت سندھ حکومت کی مدد کرے گی وزیر اعلی سندھ کی پچاس فیصد اخراجات برداشت کرنے کی درخواست پر وزیر اعظم شہباز شریف کی یقین دہانی کراچی لوکل ریلوے کو بھی سیپے کے تحت بنانے کے لیے چینی حکومت سے درخواست کی جائے گی کراچی کے لیے پانی کے منصوبے کے فور کے لیے فنس دیے جائیں گے وزیر اعظم نے منصوبہ دوہزار چوبیس تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی سندھ حکومت کی مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کیا ایم کی ایم کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ستائیس نکاتی معاہدے پر ہر صورت مرحلہ وار عمل درامت یقینی بنانے کا مطالبہ کی فور ہو یا اربن ڈیولپنٹ پیکج ریپڈ ماس ٹرانزٹ ہو یا مردم شماری ایم کی ایم کا کہنا ہے کہ تمام بادوں پر عمل درامت چاہتے ہیں وزیر اعظم بہادر آباد مرکز میں ایم کی ایم کی قیادت سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی آمد پر وزیر اعظم مراد علی شاہ اور ایم کی ایم پاکستان نے خوش آمدیت کہا شہباز شریف کی مزار قائد پر حاضری فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں لکھا کہ قائد ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہتے ہیں ہم اس راستے پر نہیں چل سکے جس کی آپ کو ہم سے امید تھی کوشہ رہوں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں تاثرات کے افتتان پر وزیر اعظم نے نام کی جگہ خادم پاکستان تحریر کیا کتاب کا عکس جیونیوس نے حاصل کر لیا وقت قوم کی امانت ہوتا ہے شاہباز شہباز شریف مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دوران پرواز کام کرنے کی تصویر شیئر کر دی کہا جب ملک کا درد اور فکر ہو تو اس طرح کام کیا جاتا ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جاتا تصویر میں وزیر اعظم شہباز شریف اپنے مشیر مفتح اسمائل سے تباردہ خیال کر رہی ہیں حکومت الیکشن کرانے میں تاخیر کرے گی سب منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے شیخ رشید کا الزام کہا نعرہ بدل گیا ہے زاویہ بدل گیا ہے وہ تانہ دیتے تھے امران خان سیلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ اب ہم کہتے ہیں آپ امپورٹڈ حکومت ہے الیکشن کراؤ دکھ اس بات کا ہے کہ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے خدا کرے کہ ایمکی ایم کا کوئی کام بن جائے امران خان حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا ناظم جوکیو قتل کیس چالان سے ایمین اے جام کریم ایم پی اے جام ویس سمیت آٹھ افراد کے نام خارج حیدر میرا آج اور نیاز کو بطور ملزم نامزد کر دیا گیا تفتیشی آفسر نے کیس کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا جنریشن مینجسٹریٹ ملی نے کیس میں دہشت کر دی کی دفعات چامل کرنے کا حکم دیا تھا ناظم جوکیو کو نومبر دوہزار اکیس میں میمن گوڑ تھانے کی حدود میں قتل کیا گیا مقتول کی بیوہ نے اس سے قبل اپنی بیبسی اور لاچاری کا ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں اس نے کسی سے کوئی دیل نہیں کی کوئی پیسے نہیں لیے کیس میں نامزد ملزم ایمین اے جام کریم تحریکی عدم اعتماد میں ووٹنگ میں حصہ لینے اکتیس مارس کو دبائی سے پاکستان آئے تھے ملک میں اداروں کے خلاف مہم ایف آئی اے انصداد دیشتگردی وینگ کی کاروائیاں مزید سات ملزمان گرفتار تعداد بارہ ہو گئی نو مقدمہ درج ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ کاروائیوں کے نتیجے میں ٹرینک چوتھے نمبر سے بھی نیچے آ گیا روزانہ آن لائن میٹنز میں صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے رہنما تحریک انصاف اصد عمر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں کو حراسہ کیے جانے کے خلاف پٹیشن تیار کر لی جلد یہ درخواستیں ہائی کورٹس میں دائر کر دی جائیں گی عمران خان نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان کی خلاف کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انصاف لائرز فورم کو گرفتار کارکنوں کو قانونی معاونت فراہم کرنے کی ہیڈائیت کی تھی جو صاحب سنا آپس میں ہی جگڑ پڑے حمزہ اور علیم خان آپ کی سیاست کام کر رہی ہے یہ تو آپ نے مجھے خبر ہوئی ہے نہیں آپ کی سیاست کام کر رہی ہے لگتا ہے نہیں سیاست نہیں دعائیں کام کر رہی ہے سٹیفوں کے معاملے پر وزیراعظم کو کوئی مشورہ دیں گے کہ سٹیفے دینے چاہیے ہمیں پنجاب نے نہیں وہ اپنی کیا ہے نا پنجاب کی بات نہیں کی اسے تو بات ہوئی ہے وہ وفاق کی عمران خان صاحب نے نون لی کو ان کا حازمہ خراب کر گئی بیٹھیں گے حمزہ شہباز کی علیم خان سے لڑائی کی خبروں کی تردید پرویز الہی کا اظہار لاعلمی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں واضح شکست دیکھ کر ایسی بیپر کی اڑائی جا رہی ہیں ان کے اور علیم خان سے متعلق پروپیگانڈا کیا جا رہا ہے پرویز الہی نے اس سے متعلق سوال پر الٹا صحافیوں سے سوال کر لیا کہا عمران خان نون لی کا حازمہ خراب کر کے ہی دم لیں گے پنجاب میں اس صیفوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیاضر حسن چوہان کا اسمیلی میں توڑ پھوڑ کر کے ذمہ دار دس ارکان کو معتل کرنے کا دعویٰ ترجمان پنجاب اسمیلی نے کہا کہ کسی رکنے اسمیلی کو معتل نہیں کیا گیا عبدالعلیم خان کا پرویز الہی کو شکست تسلیم کرنے ووشنگ کا سامنا کرنے کا مشورہ کہا پرویز الہی شکست دیکھ کر بھونڈی حرکتوں پر اتر آئے ہیں ان کے اور حمزہ شہباز سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں لاہور اور راولپنڈی کے سستے رمضان بازاروں میں چیزوں کا نامیار ناکم قیمت پر گھی تیل دستیاب لاہور میں سستے بازار آنے والے شہری مایوس گھی اور تیل مارکٹ ریٹ پر فروف کیا جا رہا ہے راولپنڈی کے سستے رمضان بازاروں میں شہریوں کی غیر میاری اشیاء ملنے کی شکائر سابق وزیر خزانہ شاکترین کا مفتاح اسوائیل کو اپنے آداد و شمار چیک کرنے کا مشورہ کہا کرنڈ اکارم خسارہ نون لیگ سے کم چھوڑ کر جا رہے ہیں نون لیگ انیس درپ ڈالر سے زائد کا تجارتی خسارہ چھوڑ کر گئی تھی نون لیگ حکومت نے پاکستان کا اور تالیس ارب ڈالر کا نفسان کیا تھا بڑی سنتیں سات اشارے چھے رب ڈالر سے نمو کر رہی ہیں رما سال پانچ فیصد شہر نمو کا امکان ہے پیٹرولی مسنوات پر سبسیدی کو ریلیف کے ساتھ کیسے جاری رکھا جائے شہباز شریف کی حکومت کا پہلا ٹیسٹ کیس وزیر اعظم شہباز شریفی زیر صدارت اجلاس شہر میں نوگرہ کی پیٹرولی مسنوات کی موجودہ قیمتوں کے فارمیلے پر بریفنگ نون لیگ کے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پیٹرول میں چالیس روپے فی لیٹر نقصان کر رہی ہے آخری وقت میں پی ٹی آئی حکومت نے لا پروائی کا مظاہرہ کیا لیکن اب ذمہ داری ہماری ہے روپے کی مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ مسلسل چوتھے سیشن میں بھی جاری رہا انٹر بینک میں ڈالر بیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو اکیاسی روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستہ ہو کر ایک سو بیاسی روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر سات اپریل کے بعد سے سات روپے ستاون پیسے کم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے پشاور میں جلسے کے لیے میدان تیار جلسے سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے راہنما خطاب کریں گے پی ٹی آئی کا کراچی میں جلسہ سولہ اپریل اور لاہور میں اکیس اپریل کو ہوگا اسلام آباد ہائے کورٹ کا شہزار اکبر اور شہباز گل کے نام سٹاپ لسٹ سے فوری نکالنے کا حکم دی جی ایف آئی اے کو کسی کو ہداسانہ کرنے کی ہدایت چیز جسٹس اثر من اللہ نے کہا سٹاپ لسٹ میں نام ڈالنے کے لیے کون سا قانون ہے شہزار اکبر نے کہا ان سے پوچھ لیں کہ ہم خود ہی اریالہ چلے جاتے ہیں جسٹس اثر من اللہ نے پوچھا کیا آپ جیل جانا چاہتے ہیں شہزار اکبر نے جواب دیا اگر یہی حالات رہے تو شاید جانا پڑے شہباز گل کے وکیل نے کہا ان کے موقع کی حد تک ایسا کوئی بیان نہیں پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں اپنے ہی وزیراعظم پر عدم اعتماد عبدالقیوم نیازی کا عمران خان سے ٹیلی فون پر شکوا کہا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بڑی سازش ہے عمران خان کو جو بتایا گیا وہ درست نہیں اپنے خلاف سازش ثابت کریں گے عبدالقیوم نیازی آج عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات بھی کریں گے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسی ماہ محفوظ ہونے کے لیے پور امید کہا گیارہ اکاؤنٹ میں سے دو کے رستہ بیزی ثبوت آگئے ہیں چار خفیہ اکاؤنٹ میں ہنڈی اور دیگر ذرائع سے پیسہ آیا پی ٹی آئی کے سنٹرل فنینس پورڈ نے چار ملازمین کو پیسہ جمع کرنے کا کہا ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹ پر پیسہ آیا اور چیک کے ذریعے نکالا گیا ایف آئی اے پی ٹی آئی کے خفیہ اکاؤنٹ کی تحقیقات کریں پی ٹی آئی کا باہر سے پیسہ آیا لیکن وہ ممنوع ذرائع سے نہیں آیا کہا جا رہا تھا سکھوں سے پیسہ آیا تو کیا پاکستان میں ہندو سکھ عیسائی نہیں رہتے فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی وکیل اندر منصور کے دلائی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فروخ حبیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر سیاسی فنڈریزنگ کی بنیاد رکھی تھی اکبر ایس بابر کی کوئی حیثت نہیں ان کے آقا سامنے آئیں پیبلز پارڈے کے نائب صادر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان اس کے استیفوں کا فیصلہ ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ہے ڈیپٹی سپیکر قومی زمدی سیکرٹیریٹ کو استیفوں کے معاملے پر دباؤ ڈال رہے ہیں مسلمی دون کے رحمہ آیات صادر نے کہا ہم ڈیپٹی سپیکر کے خلاف آدم اعتماد جمع کروا چکے ہیں آئین کے دہت ڈیپٹی سپیکر کے خلاف سولہ اپریل تک ووٹنگ ہونا لازمی ہے امریکی میں حکمہ دفعہ پینٹرگان کے ترجمان میں امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے پاوجود امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے مصبت ملیٹری ٹو ملیٹری روابط پہلے کی طرح جاری ہی رکھے گا تب سرجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاکستان کی افواج کے ساتھ مصبت تعلقات ہیں ہم تبقہ ہے کہ مستقبل میں بھی سلسلہ جاری رہے گا جان کربی نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے مشترکہ وفادات ہیں پاکستان کا خطے میں اہم کردار ہے